ہائے ایبریون بلکم تو وائی چینل کوکنگ میرے تھوڑت کے ساتھ تو مامورس کو میرا اسلام علیکم آپ لوگ سے ریکوائیسٹر چینل پر نیو ہے تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھی بالا ایکن کو بٹن بھی پرس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی نوڈیفیکیشنز کی وڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں آج شیئر کر رہے ہیں کھیر کی انسٹرنٹ کوئیک مزیدار یمی سی کھیر کی ریسپی ہے جو کہ ہم لازیزہ کھیر مکس کے میجک سے بنائیں گے جو کہ جھٹ پٹہ سان اور کوئیک بن جاتی ہے اور بہت ہی یمی جو ہے وہ یہ ریسپی ہے تو ہم نے لیے ہیں دو پیکٹ یہاں پر لازیزہ کھیر مکس کے کیونکہ ہم نے یہاں پر 2.5 لیٹر یعنی کہ ڈھائی لیٹر پریش ملک لیا ہے تو ڈھائی لیٹر کے حساب سے یعنی کہ ایک پیکٹ میں بڑے میں دو ساشے جو ہے وہ انسائیڈ ہیں لازیزہ کھیر مکس کے یعنی کہ ٹوٹل چار اس کے اندر پیکٹس ہیں جو کہ ہم اس طرح کھول کر اس کے اندر شامل کر دیں گے دودھ ہم نے فول فیٹ ملک لیا ہے اور پہلے ہی اس کو اچھی طرح سے ہم نے وائل کر لیا ہے اب ہم اس میں جو ہے وہ وین بائی ون چاروں پیکٹس ٹال دیں گے لازیزہ کھیر مکس کے اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب ہم اسے تقریباً پچیس منٹ بلکل دھیمی آنچ پر پکائیں گے اور بیچ میں ہم وقفے وقفے سے اس میں چھے سے آٹھ مرتبہ چمچہ چلاتے جائیں گے تاکہ نیچے ہماری کھیر چپکے نہیں اور کھیر ہماری بلکل پرفیکٹ بنے اور جب کھیر بلکل تھک اور پرفیکٹ کوک ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو پیالوں میں سرک کریں گے تو یہ میں نے اس طرح اس میں چاروں پیکٹ ڈال دی ہیں اس کے اندر آلریڈی پستے بادام اور ساتھ میں زافران ہوتا ہے جو کہ اس کی خوشبو کو بڑھاتا ہے الائچی کا پاورڈر اور شگر سب چیز اس کے اندر شامل ہوتی ہے ہمیں الگ سے کچھ بھی ملانے کی ضرورت نہیں ہے تو جسٹ میں نے اس کے اندر چار پیکٹ ڈالے ہیں ڈھائی لیٹر دودھ میں اب میں اس کا چمچہ چلاتی جاؤں گی اور اس کو 20 سے 25 منٹ پر لو فلیم پر پکاتے جائیں گے تو بہت ہی انسٹینٹ کوئیک اور مزیدار یمی سی ہماری کھیر مکس ریڈی ہے تو اب اسے ہم پیالوں میں اور ڈش میں سرک کرتے ہیں میں نے اسے جو ہے وہ کاجو سے گانش کر دیا کیونکہ اس کے اندر پستے وادام اور آل فلیورز اور لیڈی موجود ہیں تو میں نے جسٹ نے نے سیمپل کاجو سے گانش کیا ہے آئی ہوپ کہ آج کی سیمپل سی کھیر کی ریسپی آپ کو پسند آئے گی ریسپی پسند آتی ہے تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا اپنے خیالوں کا خیال لکھئے گا تینکیو فور ووچنگ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا ساتھی پیل بھی پسند آئے گا